بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ قوم اکیڈمی کی طرف سے سیلف ٹریٹمنٹ میں مجھے پاکستان کے لئے کوچ مقرر کر دیا گیا ہے یعنی پاکستان میں میں کسی کو بھی کمپلیمنٹری اینڈ ایلٹرنیٹیو میڈیسن اب طبب تکمیلی و طبب البدیر کے میڈیکل کورسز کروان گا تو اس کی سنت قوم اکیڈمی کی طرف سے جاری کی جائے گی یہ میڈیکل سیٹیفیکیٹ عالمی ادارہ سہت و ایچ او اور یو ایس اے کے اور امریکن فلکسولوجی سیٹیفیکیشن بورٹ کی طرف سے منظور شدہ ہوں گے قوم اکیڈمی اس وقت دنیا میں چالیس ممالک میں اس کے ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں الحمدللہ ان ڈاکٹروں میں پاکستان سے برا نام بھی شامل کر دیا گیا ہے اور قوم اکیڈمی کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے میرا پیج بھی بنا دیا گیا ہے اور وہاں سے کوئی بھی ٹائم لے کر اپنا علاج اس سے کرانے کے لئے رابطہ کر سکتا ہے کسی بھی قسم کی جسمانی اور نفسیاتی بیماری کے لئے اتبت تکمیلی کمپلیمیٹری میڈیسن کیا ہے الٹرینیٹیو میڈیسن کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا سوچوک تھراپی کے بارے میں بھی آپ نے تھوڑا بہت سنا ہوگا اور اسی طرح ایکو پینچر ایکو پینچر مگنیٹ تھراپی کلر تھراپی وغیرہ آپ نے ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات آپ کو ہوگی پاکستان میں ہیلتھ کیر کے مختلف ادارے قائم ہیں اور اسی طرح ایکو پینچر کے سوچوک تھراپی کے مختلف لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں لیکن کمپلیمیٹری میڈیسن کا بقاعدہ کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں پر ہر بیماری کا سلف ٹریٹمنٹ سے جو ہے مکمل علاج کیا جائے تو الحمدللہ یہ میڈیکل کورسز میں نے مکمل کر لیا ہے اور بقاعدہ عربی ڈاکٹروں کی فیرس میں میرا نام شامل ہو گیا ہے ہماری ساڑھے پانچ سو سے زائد ڈاکٹروں کی عالمی ٹیم ہے اور اب الحمدللہ میں اس عالمی ٹیم کا ممبر بھی مٹ چکا ہوں اور ہمارا ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں کوئی ایسا کیس آ جائے جو سمجھ سے بالاتر ہو یا جس کا علاج جو ہے کسی قسم کی کوئی دکت کا سامنا ہو تو الحمدللہ ہم مشاورت کرتے ہیں اور اس مشاورت کے نتیے میں ایسی ایسی بیماریوں کا ہم الحمدللہ علاج کر رہے ہیں جن کا ایلوپیتک کے پاس بھی علاج نہیں ہے مثال کے طور پر مدافعاتی نظام کی دو سو سو سے ڈائی سو بیماریاں ایسی ہیں جن کا ابھی تک ایلوپیتک میں کسی قسم کا کوئی علاج نہیں ہے اور ان کے پاس سوائے ان کو کنٹرول کرنے کے کوئی اور واسطہ نظر نہیں آتا آگے آنے والے دنوں کے اندر جو نئی بیماریاں آ رہی ہیں بلڈ کینسر بڑھ جائے گا برین ٹیمر بڑھ جائے گا اور اسی طرح جو ہے موروں کی درد کمر کی درد لیڈ سیز کم ہونا اور مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ دن بدن پھیلتی جائیں گی اور ڈاکٹروں کو بھی سمجھنے ہی آئے گی کہ ہم کیا کریں اس مریض کا جو ہے ایک ایک آدمی کو دو دو تین تین جگہ کینسر ہوگا تو کیمیوٹرابی بھی جو ہے جہاں پر آکر ہاتھ کھڑے کر دے گی اسی طرح جو ہے موروں کی درد ہے ٹانگوں کے گھٹنوں کے جوروں کا آپریشن ہے مختلف قسم کی بیماریاں جن کے اندر آپریشن کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا اگر ہم ان تمام بیماریوں کا علاج جو ہے آٹو شفا کی مشینلی سے کریں تو اللہ تعالی ضرور بر ضرور شفا دیتا ہے ہر انسان کے اندر اللہ تعالی نے پورا ایک ہسپتال رکھا ہوا ہے اور اسی طرح مختلف ٹولز رکھے ہوئے ہیں اور جسم کے جو ہے تمام آزا جو ہے ایک دوسرے سے منسلک جوڑے ہوئے ہیں اور ان کا علاج اور ہم بلکل نیچرل طریقے سے کریں جو اللہ تعالی نے رکھا ہے تو اس سے یہ بیماریاں جو ہے خود بخود ختم ہوتی جاتی ہیں اور انسان جو ہے صحت کی طرف بڑھتا ہے لیکن اگر ہم مسنوئی طور پر جسم کو چلاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ہم بیماریوں کنٹرول تو کر لیتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ہمارا صحابی نظام ڈینیج ہو جاتا ہے میدہ خراب ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جسمانی قوت جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتی جاتی ہے اور پھر بڑھاپے کے اندر ان دوائیوں کے اثرات جو ہے وہ ہمیں بلکتنا پڑتے ہیں اور بڑھاپے جو ہے وہ بیماریوں میں گزرتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو عدویات ہم نے بکھائی ہوتی ہیں مصنوعی علاج کی وہ بڑھاپے میں جا کے آپ کا جسم نے جب خود چلنا ہوتا ہے مشیرنی نے تو تب وری ایکشن کرتا ہے تب تکمیلی جو ہے ایک مکمل تب ہے میں نے الحمدللہ یہ تمام میڈیکل کورسس اربی زبان میں کیے ہیں اور اربی ڈاکٹروں سے کیے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی یورپ میں گزار دی امریکہ میں رہ کے انہوں نے جو کچھ سیکھا اور پھر اسی طرح یہ علم چپان کوریا چین اسٹریلیا جرمنی اور فراز سے سیکھ کر جو ہے اسے عرب ممالک میں پھلایا ہے الحمدللہ ہم اس علم کو جو ہے پاکستان میں پھلانا چاہتے ہیں یہ علم ہر گھر والے کو آنا چاہیے کیونکہ ہر گھر میں بیماری آتی ہے اور ہر گھر والے کو چاہیے کہ وہ عدویات کا استعمال کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے جسم کے اندر جو مشینری رکھی ہوئی ہے اس کا استعمال کرے اور بغیر میڈیسن کے رگو کے ذریعے جو ہے وہ اپنا علاج کرے یہ علم ایسا ہے کہ آخری سٹیٹ پر جہاں پر جو ہے الوپیٹک کے ڈاکٹرز بھی آپ کو جواب دے دیتے وہاں پر بھی آخری امید کی کرن جو ہے وہ یہی کمپلیمنٹری میڈیسن ہے آپ نے دیکھا ہوگا یورپ کے اندر انگریزی عدویات زیادہ استعمال نہیں کروائی جاتی کیونکہ وہ ہیلتھ کے اور اسی طرح سیلٹ ٹریمنٹ کے ذریعے اپنی بیماریوں کو علاج کرتے ہیں ہم بھی الحمدللہ پاکستان میں اس علم کو پھیلا رہے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس علم کو جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا علاج کروائیں میڈیسن کے بغیر کیونکہ اس کے اندر جو ہے علاج ہے یہ دنیا کا سب سے فاسٹرین اور نیچرل علاج ہے اسی بھی بیماری کا کیونکہ اس کا کوئی سائٹ ایفیکٹس نہیں ہے اور اسی طرح جسم کے اندر جو ہے کسی قسم کے کوئی منفی اثارات مرتب نہیں ہوتے نیچرل طریقے سے اس کا علاج کرتا ہے اور جسر آٹومیٹک میکور اور اس کی جو ہے صحت خود بخود بننے شوئے ہو جاتی ہے اور اگر کوئی مریض جو ہے سٹارٹ نہیں آکے اپنا علاج کروائے لے تو ایک سے دو دن کے اندر ہی اس کی بیماری جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہے اور وہ مریض جن کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں آپ پریشن کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے وہ ساتھ سے آٹھ دفعہ آکر جو ہے وہ ہم سے علاج کرواتے ہیں تو الحمدللہ جو ہے ان کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ہر قسم کی دردوں دنیا کا سب سے فاسطرین علاج جو ہے نیچرل طریقے سے وہ سوجوک ہے تو الحمدللہ ہم سوجوک سے جو ہے ہر قسم کے درد کو جو ہے فوراں ختم کرتے ہیں اسی طرح جو ہے فیلیکسولوجی سے جو ہے جسم کے اندر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی بیماری ہے تو اللہ تعالی نے ہمارا جسم اس طرح بنایا ہوا ہے کہ اس میں جو خون جا رہا ہے اس کے مختلف پوائنٹس جو ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہے پاؤں کے اندر اللہ تعالی نے رکھے ہیں تو ہم ان پوائنٹس وہ مخصوص پوائنٹس کو جو ہے وہ دبا کر اس کا مختلف طریقوں سے علاج کرتے ہیں اس سے ایسی بیماریاں جن کا ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو ان کا بھی مکمل علاج کر لیتے ہیں اسی طرح کئی بیماریاں جذباتی اور آپ کے مزاج اور آپ کی سوچ اور خیالات کی وجہ سے لگ جاتی ہیں خوف کی وجہ سے رسے کی وجہ سے ڈپریشن کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے غم کی وجہ سے صدمے کی وجہ سے تو ہم بھی ان کا بھی مکمل علاج کرتے ہیں اور اسی طرح جو ہے الرجی ہے ہر بیماری کے بعد انسان کو جو ہے الرجی ہو جاتی ہے وہ ایسی بلوکج کر دیتی ہے کہ انسان خوف کے مارے جس طرح کئی بڑے لوگ ہیں ان کو کہا جائے کہ اٹھ کے کھڑو کے کوشش کرو چلنے کی تو وہ ہمتھار بیٹے ہوتے ہیں اور ان کو بلوکج ہو جاتی ہے اسی طرح خارش ہے الرجی ہے جس کا جو ہے لوگ دوائیاں کھا کھا کر تھک گئے ہیں لیکن ان کا علاج نہیں ہو پاتا تو الحمدللہ ہم ان کا بھی مکمل علاج کرتے ہیں خون کی رگوں کے ذریعے ہی اور بغیر میڈیسن کے اور اگر ہمیں کبھی کیوئی اسمریز ہو جس کو کوئی میڈیسن دینی ہو تو ہم اس کے فوڈ سپلیمنٹ دیتے ہیں ہمارا سارا علاج جو ہے لیزر تھرابی اور نیچرل طریقے پر مشتمل ہیں اس کے اندر کسی قسم کوئی سائی رفریکش نہیں ہے اور اگر آپ کہیں اور سے بھی علاج کروارہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نیچرل طریقے سے بھی اپنا علاج کو جاری رکھیں جیسا کہ کینسر کے مریض ہیں اور دوسرے ایسے مریض ہیں جو شعاوں سے اپنا علاج کروارہے ہوتے ہیں لیکن ان کی صحت دن بدن دون ہو رہی ہوتی ہے تو ایسے مریض ہم سے بھی علاج جاری رکھیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کی صحت جو ہے دن بن دن بنتی جائے گی اور ایمو سسٹم بھی مضبوط ہوگا اور جسم جو ہے آٹومیٹک ریکاوری کی طرف بڑھتا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان کا سب کا تعریف بھی کروائیں گے یہ جو میڈیکل کورسیز ہیں ان سب کا الگ الگ ہمیں تعریف ضرور پیش کروں گا لیکن آخر میں گزارش ہے کہ اگر کسی کو کوئی بیماری سمجھ نہیں آ رہی اور نہ ہی اس کا طریقہ علاج سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ پریشان نہ ہو ہم سے رابطہ کریں ہم انشاءاللہ و تعالی اس کو دیکھیں گے اور اس کا علاج کریں گے اور اگر ہم یہ نہیں سمجھ آئے گی تو ہماری عالمی ٹیم ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس ایس ایسے کیسز ہیں جن کے اندر جو ہے ڈاکٹروں سے بھی وہ معاملات حل نہیں ہو رہے ڈاکٹروں سے مراد مسئلی طریقے علاج سے تھے ہم ایلوپیٹک کے خلاف نہیں ہیں بلکہ یہ ایلوپیٹک کے ساتھ ساتھ جو ہے مکمل علاج ہے آج یورپ کے اندر جو ہے یہ سیلف ٹریٹمنٹ جو ہے اسی طرح ہیل کیر کے جو کورسز ہیں یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور وہاں پر یہ ان کے ساتھ ساتھ علاج کروایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ وہاں جا کر اپنا علاج کرواتے ہیں ان کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ چیزیں وہاں پر موجود ہیں اور دوسرا جو میڈیسن ہے وہ فوڈ سپلیمنٹ کی شکل کے اندر وہاں موجود ہیں ہر بیماری کے اندر اس سے جو ہے انسان بہت جلدی ریکور کرتا ہے کین یہ ہے کہ یہ طریقہ علاج جسے معلوم ہو وہ ہی کر سکتا ہے اس لیے اگر کوئی ایسا کیس ہو جس کے اندر جو ہے دوکٹر آپ لوگوں کو جواب دے دیں تو پریشان نہ ہو آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ و تعالی ہم اس مسئلے کا مکمل حل کریں گے اسی طرح وہ دوکٹر حضرات جن کو بیماریاں سمجھنا آ رہی ہو یا کسی قسم کا کوئی ایشو بن رہا ہو آج کل جس طرح ہے کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جسم سے پلیٹے کیوں کم ہو رہی ہیں جسم کیوں ریاکشن کر رہا ہے ایمون سسٹم ہمارا اپنا دشمن کیوں بن گیا ہے کیوں ایک حملہ آور ہو رہا ہے تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں ان بیماریوں کو اب کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایک ٹپ نہ کافی ہے ہماری بھی جو ٹپ ہے اگر ہم اسے پہلے سٹیج پر استعمال کریں تو ہر بیماری کا علاج ممکن ہے اس لیے تمام ٹپ کو جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ہی ایک دوسرے کی تنقیز کرنی چاہیے بلکہ ہر کسی کو اپنا کام کرنا چاہیے یہی وعدت مسالک کا جو ہے دعوت ہے اور اسی مقصد کے لیے ہم نے اپنا نام جو ہے وعدت مسالک رکھا ہے کہ ہر ٹپ والا جو ہے دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر اس کا عدف یہ ہو کہ ہم نے بیماری ختم کرنی ہے تو جب ہمارا یہ حدف ہوگا تو وہ تب ہم بیماریاں ختم کرسکیں گے آج آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں بادی کی بیماری کیا ہے وہ اس کی ڈیفنیشن نہیں پیش کرسکتے اور اسی طرح حکمہ حضرات سے آپ پوچھ لیں انسلین رسیسٹنس کیا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے تو اس طرح جو ہے مختلف قسم کی بیماریاں ہیں اور ان سب کو جو ہے اگر آپ ایک ساتھ ملا کر چلیں گے تو تب ان کا علاج کرسکیں گے اگر آپ ایک دوسرے سے دشمنی کریں گے اور ایک دوسرے کو نیچے دکھائیں گے تو تب آپ ان بیماریاں کو علاج نہیں کریں گے اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں اور جس میں جو کمی ہے کتائی ہے اس کی اصلاح کر کے اسے ترقی دیں نہ کہ اسے نیچے دکھا کر آگے کی طرف پڑھیں تو یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا حدف یہ بھی ہے کہ ہم تمام ڈاکٹروں اور حکمہ حضرات کو اکٹہ کریں اور ایک مل کر مکمل ٹیم بنائیں جو ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر جو ہے تمام مریضوں کا علاج کریں تو ہماری کوشش ہے اور اس بخصد کے لیے ہماری نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی وسائل دیں ہم پاکستان میں ایک ایسا ہسپتال قائم کریں جہاں پر جو ہے حدف بیماری کو ختم کرنا ہے چاہے وہ روحانی ہو نفسیاتی ہو یا جسمانی اور اس کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے تو ہم وہ کریں اور میرے رئیس جو ہے وہ شفاعیاب ہو کر یہاں سے ہی جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور ہماری اس محنت کو قبول فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ